ہیلو گائز کیا حالیں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں امید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے تو گائز میں نے کتنے دن ہو گئے میں نے ویڈیو نہیں بنائی تب یہ ٹھیک نہیں تھی اور ابھی بھی تب یہ ٹھیک نہیں ہے تو آج میں نے میک اپ کیا تھا اور کتنے دن ہو گئے میں نے ویڈیو بھی نہیں بنائی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ تب یہ ٹھیک نہیں تھی بخار بہت زیادہ تھا اور سہر میں بھی بہت درد رہتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اوپر والا پوزیشن ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے میری سر میں بہت درد ہوتا ہے تو گائز آپ دیکھ پی سکتے ہیں اور صبح میں نے میک اپ کیا ہے پارٹی میک اپ اور دیکھیں ایسے کیسے رکھا ہوگا ہے سارا سمان اس لیے ہمت نہیں ہو رہی اور یہ دیکھ پی سکتے ہیں یہ والی خیفت خودا کی ایسے میں زیادہ یہی یوز کرتی ہوں میک اپ بھی تو گائز دیکھ پی سکتے ہیں ایسے کیسے سمان پڑھا ہوئے تو یہ دیکھیں اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ میں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ رکھوں جہاں پہ پڑی ہوئی تھی تو گائز دیکھ پی سکتے ہیں کہ ساری چیزیں ایسے کیسے پڑی ہوئی ہیں میں نے بڑی مشکل سے اتیار کیا تھا اس لیے تب یہ ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر انسان کا دل نہیں کرتا کچھ بھی کرنے کو اور گائز وہ بہت اچھی میری کسٹمر ہے وہ ان سے کام کرواتی ہے ہر ایک کام تو یہ دیکھ بھی سکتے ہیں اس لیے پھر میں نے بھی نان کی اس لیے کہ تب بھی میری بہت زیادہ خراب تھی تو میں نے سوچا میں ہر ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میرا پارلر کا حال دیکھیں چیزیں کیسے پڑی ہوئی ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں ہاں ہاں بے تھوڑی سے تب یہ ٹھیک ہوئی تھی تو میں نے گھنٹا میں نے سوچا چلے میں آرام کرتی ہوں اس کے بعد جو نہیں ہے میں ساری چیزیں اپنی جگہ پہ رکھتی ہوں تو گھنٹا میں نے دیکھ بھی سکتے ہیں جو تو چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو یہ دیکھ بھی سکتے ہیں ہاں تو بھی اپنی جگہ پہ میں سوان سارا رکھتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ہر ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ٹھیک ہے تو آپ میرے ساتھ ایسے ہی بنے رہے ہیں اور گھنٹا آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ساری چیزیں پہلے میک اپ پڑا ہوا تھا یہاں پہ تب ساری میں نے صفائی کیا اور ساری چیزیں اپنی جگہ پہ رکھتی ہیں تو گھنٹا دیکھ بھی سکتے ہیں کہ میں نے سامنے میک اپ نہیں رکھا ہوتا آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے اس لئے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ہر ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو میں نے کوئی چیز سامنے میک اپ کی نہیں رکھی ہوئی تو دیکھ بھی سکتے ہیں آپ تو جہاں پہ میں نے میک اپ رکھنا تھا وہاں پہ رکھ دیا اور یہ دیکھیں پارلر کے ساری ہو گئی ہے صفائی دیکھ بھی سکتے ہیں ساری چیزیں اپنی جھکا پہ آ گئی ہے تو غیر دیکھ بھی سکتے ہیں اور میں ہمیشہ چیزیں اور غیر دیکھ بھی سکتے ہیں ساری چیزیں میں نے رکھ دی ہے بیک میں اور میں ہمیشہ بیک میں ساری چیزیں رکھتی ہوں تو دیکھ بھی سکتے ہیں میک اپ کی جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے تو پھر میں ساری چیزیں نکال کے رکھ لیتی ہوں پہلے میں نے سامنے چیزیں رکھی تھی تو بس اب میں نے سامنے میک اپ کی چیزیں نہیں رکھی آپ کا پتہ ہے کئی کسٹمر ایسے بھی ہوتے ہیں کئی بہت اچھی ہوتے ہیں اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ پیسے ٹوٹے کروانے کے لیے مجھے دیتے ہیں میں باہر نکلتی ہوں تو چیزیں میری غیب ہو جاتی ہیں میک اپ کی تو اس لیے اب میں سامنے چیزیں رکھتی جب بھی کسی نے بھی میک اپ کروانا ہوتا ہے ظاہر باتیں ایک دو دن پہلے وہ بتاتے ہیں پھر میں کام کرتی ہوں اور میں کبھی بھی ایسا نہیں کرتی کہ جیسے کوئی کسٹمر آیا ہے وہ کہہ ہم نے میک اپ کرنا ہوں میں کبھی بھی نہیں کرتی میں ہمیشہ جتنے بھی کسٹمر کو یہ ہی کہتی ہے ایک دو دن مجھے پہلے بتانا ہے تو جو بھی کسٹمر آتے ہیں وہ کال کر کے آتے ہیں یہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے صبح تیار ہونا ہے یہ دو دن پہلے بتاتے ہیں پھر میں میک اپ بیک سے نکال لیتی ہوں اور ہمیشہ میں نے بیک پہ رکھا ہوتا ہے سارا میک اپ جتنا بھی ہے تو اس میں سیف ہی ہوتا ہے مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کہاں پہ رکھا ہے اور کیا ہی صاحب ہے تو آپ سنائیں میرے فرنڈ کیسے ہیں سب ٹھیک ہے اور گائز ہی دیکھیں میں نے نیا سپنچ نکال لی ہے کافی کتنے مطلب ہیں وہ حراب ہو گئے تھے تو میں نے سوچا چلے میں نے نکالتی ہوں دو تین میں نے نکال لی ہے تو آپ کے پتہ ہے کہ سپنچ پول اور گائز آپ لوگ دعا کیجئے کہ میری تبیو ٹھیک ہو جائے اور روزانہ کی میں ویڈیو بناوں کتنے دن ہو گئے تھے ویڈیو بھی نہیں بنائی آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ جتنے بھی کسٹمر آتے ہیں تو زیادہ باتیں یہ سوچ کہتا ہے یہ پالر اچھا ہے ٹھیک ہے تو ہر ایک چیز ہمیں بھی چاہیے نا کہ مطلب اچھی رکھنی چاہیے یا بلیچیں اچھی رکھنی چاہیے یا فیشن کٹیں اچھی رکھنی چاہیے ہر ایک چیز مطلب جتنی بھی یہ ساری چیزیں اچھی ہونی چاہیے لوکل ایک بھی چیز نہیں ہونی چاہیے تو میں تو ہمیشہ یہی میری کوشش ہوتی ہے جتنے بھی کوئی بھی کسٹمر آتے ہیں تو کبھی خفا ہو کے نہ جائے زیادہ باتیں پیسی وہ دیکھیں جاتے ہیں ہم ان کا کام کرتے ہیں جو صاف شبات ہے ان کا کام کرتے ہیں وہ پیسی دیتے ہیں تو ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا کام کریں تو میرا دل کر رہا تھا کہ کتنے دن ہو گئے تھے کہ میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنای تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ میں ویڈیو بناتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں کہ صبح میں نے میک اپ کیا تھا اور آپ لوگوں کو میں دکھا ہوں کہ انگائز دیکھ بھی سکتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے مطلب پہلے آپ کو دکھایا ہے پالر تو چیزیں کیسے پڑی ہوتی چیزیں میک اپ کی ساری پڑی ہوتی تو ابھی میں نے دکھایا ہے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ میں نے پالر کی ساری صفائی کر لیا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں تو سوری انگائز آپ لوگوں سے میں نے پوچھے نہیں ہے کہ میرے فرنڈ کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں وہ میں نے اپنے بارے میں تو بتا دیا کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تین چار دن ہو گئے ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ میں نے کوئی ویڈیو نہیں لگائی کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں نے کوئی ویڈیو نہیں لگائی آج بھی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی بخار تھا الکا مانگے دو تین دن ہوگے تو بخار بہت زیادہ تھا اور سن میں بھی پور سکتر دورت آپ کا پتہ گرمی تنی زیادہ ہے اور صبح میں نے میک اپ بھی کرنا تھا لازمی زاری بات ہے جب بھی میں ویڈیو بناتی ہوں میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو میری آواز ہے تو گائز دیکھ پی سکتے ہیں کہ پنکھا بند ہے اور دروازہ بھی دیکھ پی سکتے ہیں بند ہے میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو دیکھ پی سکتے ہیں اب جی میں جہاں پہ بیگ میں نے رکھنا ہے وہاں پہ رکھتوں گی ساری چیزیں میں نے رکھ دی ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے